یہاں پہ لگایا ہے نا لیکن نیچے یہاں پہ نہیں سمجھ آ رہی ہمیں یہ پانی آ جاتا ہے پانی تو دیکھیں آیا ہے یہ پانی جو میں نے یخنی نکالی تھی نا آپ نے مجھے کہا تھا کہ یخنی پھینکنی نہیں ہے ترین چلی گی لیٹ ہو گئی ترین چلی گی لیٹ ہو گئی اس لئے ہم نے چلی 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 پاکش آ رہے ہیں کٹنگ کروانی ہے یا نہیں کروانی تو ہم سونے کی کٹنگ لازمی کروانی ہے آپ لوگوں نے جو ہے نا کمنٹ میں ضرور ضرور بتائیں بھی تو صحیح کٹنگ کروانی ہے یا نہیں کٹنگ کروانی ہے اسلام علیکم تو پیارے والے گائز جلکم ہے آپ کا ہمارے ایک اور نیو فریش بلوگ میں ہمارا سارا پیار ہے آپ کے لئے آپ کے لئے ہمارا سارا پیار کل کا دن ہم نے پورا دن جو ہے نا گھر بھی رہے ہیں اور امی نے اتنے زدہ کام کی اتنے زدہ کام کی فاطر ideia اب سونے جو ہے نا یہ لوک لگانے لگے ہیں گھر کو سارے اور امی کہہ رہی ہے لائٹے بھند کر دیں لائٹے بھند کر دیں ہے اور سارے باہر جانے لگا ہے شیری صاحب اتنی دے تک ویٹ کرتے ہیں چلے شیری اٹھو شیری اٹھو 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 ہان جی چلے ابھی ہم سارے بیٹھنے لگے ہیں گاڑی میں اپنے ہاتھ پر کریم لگاؤ یہ لگاؤں پھر میں نے ایک کریم پڑے ہوئی تھی اپنا جونسنس کی تو وہ میں نے لگائی ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے دکھانا سنے ابھی دکھانا بلکل میرے پانچ نی ہے پاس کمنٹ یونی ہے لگوں نے یہ کہا کہ کٹنگ کرواد ہے پوف سٹائل میں رکھیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ پور بھی میں نے کمنٹ پڑھا ہے سنے کٹنگ والے کمم اپنے جا پہ ایک بندہ کو کمنٹ کرے گا نا یا تو آپ نے وہ پین کر دینا ہے آپ کے کمنٹ کے انتراز ہے تو لکھے آتے ہیں میسیج ہاں لکھے آتے ہیں آپ نے اب لکھنا ہے کہ کمنٹ میں کٹنگ کروانی ہے یا ایک کمنٹ لکھنا ہے کٹنگ کروانی ہے اور ایک میں لکھنا ہے کٹنگ نہیں کروانی کمنٹ کو لائک کریں جی کٹنگ کروانی ہے تو پھر اس کو لائک کرے لائک کرے اگر اس کمنٹ پہ نا تقریبا لائک آگے یا کمنٹ آگے نا تو ہم کٹنگ کروانی ہے یہ ریلوے سٹیشن پہ ہم آئے ہیں امی نے بولا ہے کہ میری ٹکٹیں کروانی ہے تو ہم لوگوں نے کل نکلنا ہے نکلنا ہے اب میں نے تو ان کو کسنا بولا ہے رکھیں رکھیں کل زبردستی ہمارے پاس ایک دن رکھیں بس یہ لوگ ہمارے پاس زبردستی ایک دن رکھیں اسٹیشن دکھاؤو نا زرہ یہ لاہور کا ریلوے سٹیشن ہے پارکنگ ریلوے سٹیشن اتنی دور سے نظر نہیں آتا نا سمیں یہ بھائی کی ویڈیو پناہ لو چھیک ہے اوکے بھائی کیا دیں ماری بھی ویڈیو نہیں ہے ریزرویشن کرانے لگے ہیں یہ دیکھیں سامسٹر راول پنٹی کا در میں نے بولا یہ اس کی ملنے شاید ہے ہاں پتہ کیا تو وہ کہہ رہے کہ اندر آو آپ لگے تو اس وائے سے اب ہم جانے لگیں اندر کیونکہ ہم لوگ کو اچھے سے پروٹوکول پیل لگا ہے ریزرویشن آفیس لاہور کا اور ابھی اسلام علیکم کیا حال ہے انکل ٹھیک ہے آپ کا ریزرویشن آفیس آنے لگے ہیں تو سونے ٹکٹے ہو گئی ہیں بڑی تو بڑی مشکل سے ٹکٹے ہو گئی ہیں انہوں نے کہا کہ چگہ نہیں ہیں ہم نے کہا نہیں فیملی کے لیے جو ہے نا کچھ نکھال لیں فیملی وہ جو ہوتا ہے نا یہ دپا ہوتا ہے فیملی والا چیتر لیڈیز لیڈیز ہوتی ہیں ہم نے کہا وہ بڑا بلوگ میں کھانے لگتی تھی دپا میں کہا یہ تھی بتانے ہوں گے کے نہیں ہوں گے یہ ہوگی 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 گا احمیل Drive احمیل Drive احمیل Drive چلیں 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 باس بائٹ چلیں stole جی أب امیر جانے لگے ہیں ہماری واپس اسلام علیکم بُرد موننگ کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے بس باہرنگ امیر ریکس ٹکٹیشن پر چھولنے کے لیے جانے لگے ہیں الحمدللہ میلو ان کا سیشن پر چھوڑنے جا رہا ہوں بلوقت ہے آپ نے جنہا ہے ساتھ جی بالکل میں نے ساتھ جنہا ہے امی میری آئی تھی اور راست کو جو ہے نا ہم نے ٹکٹس بک کرا لی تھی اور ہم گھومنے مگرہ بگ گئے لیکن راست کے ٹائم نا میں اکسے بلاک نہیں بناتی ہوں اور میرے سونے کیا ہو رہا ہے کیا اب آیا جو ہے نا وہ میرا گاڑی میں ہی ہے گاڑی میں جا کے نا میں اب آیا پیل لوں گے اور سونے لاک لگا کے نا آ رہے ہیں فٹا فٹ ویٹ کر رہی ہوں سونے آمیں آپ کا ایک تو میں ان کا ویٹ کرتی ہوں سونے کو سمجھ نہیں آتی ہے بات مجھے یہیں گلیوں میں چھوڑ کے کل جاتے ہیں میں نے کہا سونے اگر ہم یہیں پر ویڈیو بنائیں نا ہماری ویڈیو اتنی پیاری آئے گی کیونکہ یہاں کا نا ویو بہت پیار ہے ماشاءاللہ اوکے چلے بیٹھیں تو گائز یہ ہم سٹیشن پہ پہنچ گیا لاہور والے سٹیشن پہ ماشاءاللہ خیر کاریت سے پہنچ گیا اب یہاں کے دیکھتے ہیں ان کو اتنی جانے کی جلدی ٹرین ابھی ہماری چھوٹنے ہی والی تھی ٹرین میں نا سرم کتنے منٹر آتے ہیں آپ جانا بتائیں ٹرین میں سرم کتنے منٹر آتے ہیں ٹرین میں سرم کتنے پندرہ منٹر ٹرین اتر کھٹی ٹرین نکلنے لگیا 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 ہاں پ hedge چلدی چلدی رام سے رام سےatic سانے رام سے نہیں اوونڈا δپا ہے ٹرین ٹرین چلے 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 professor but چلدی رف دوبائی صدر بھی fan ٹرین چلے آپ کی سوچیٹیں بnan Wayne چل چل سنو پر اوکا آؤ شیرہ ابھی آؤ اونان ترہا ٹرین چلی گی ٹرین چلے گی؟ ٹرین چلے گی چلے آجیں کوئی بات نہیں آگے چلے گی وہ شام کو بھائی دیں گے نہیں ٹکٹے کر آگے ٹھیک ٹھیک ٹرین چلے گی ہے اور میری امیل بھی اس ٹرین کے ساتھ چلے گیا راولپنڈی میں یہ دیکھیں کہ راولپنڈی کی ہے وہ میں کہہ رہی تھی لاہور آیا اور ہم آپ جان رہے ہیں ٹرین چھوڑا ٹرین چھوڑا ٹرین چھوڑا ٹرین cat ٹرین چلے گیا ٹرین چھوڑا ٹرین چھوڑا ٹرین چھوڑا ٹردہ ٹرین جو اس ٹرین چھتے ہیں ٹرین چک کا بھی اس ٹرین چھتے ہیں ٹرین چھتے ہیں part 5 3 4 4 8 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 9 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 7 8 9 8 9 9 9 ہے ابھی جو ہے نا ہم جانے لگے ہیں گار پہ چلے Haven sit ماشاء اللہ ہریت سے چلی گیا پہریہ ٹون ٹاؤن لاہور سونے جٹکا نہیں دیا کریں دککے مارنے شروعا دیتے ہیں سونے آپ میرے ہاتھ دونوں یہاں اتنے دککے مار دیتے ہیں آپ ایک ہاتھ میرا یہ رہ ایک ہاتھ میرا یہ رہ یہ اتر سے ناشتہ لیں گے اور میرے سونے اتر کے ناشتہ لیں گے ٹھیک ہے سونے آگے ہیں ناشتہ لیں گے ہم گھر پہنچ گیا ماشاء اللہ چلے میں دل کر رہا ہے میں جولے میں ہمیں کیا کہا دیتی بھلا ان کے نام رکھو ہم نے کہے کپل کپل کا نام رکھیں گے جیسے کہ چاندی اور اور رومیو جولیٹ ہم کپل کے نام رکھیں گے آپ لوگ گئیس کی بتانا کمنٹ میں کہ ہم لوگ ان کے نام کیا کیا رکھیں گے تو اب آپ تھک گئی ہو میں بہت تھک گئی ہوں نہیں مجھے بہت نیند آئیہ سونے رات کو ہم پوری رات نہیں سوئے ہم میں اسے باتشانتے کرتے رہے صبح ساتھ بجے ٹرین نہ جانا تھا ہم نے چار بجے آموں سے گئی ہم نے کہا ٹرین نہ نکھے ٹرین نہ نکھے پھر پانچ بجے پھر سونے کہتے ہیں نہیں میں پنچا دوں گا پنچا دوں گا ہم نے کہا نہیں 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 جلدی اُسے پھر تیار ہوئے میں تھوڑی سی تیار ہوئی ہم میری تیار ہوئے کرتے 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 ہم چار بجے جاتے رات کو سوئے ایک گھنٹہ میں سوئی بس ابھی بس ناشتہ کرتے ہیں چین تپاک دم دم ناشتہ شروع کرلے چین تپاک دم دم کا کیا مطلب ہے مجھے ابھی تک نہیں پتا لگا یہ کیوں کہتے ہیں سارے ابھی ناشتہ شروع کرنے لگے آپ کو پتا ہے امی چلی گیا اور میں جو ہونا ناشتہ میں اور سونے ناشتہ کر کے سو گئے تھے ابھی ہم اٹھے ہیں تو ابھی ٹائم تقریباً ہو گیا ہے ہمارا دو بجے تو مجھے یاد آیا کہ ہم نے جو ہے نا گھر کے صفائی بھی کر رہی ہیں برطن بھی دونیا پلاس مشین بھی لگانی ہے میں نے کہا سونے آ جائیں ساتھ میں ملکے کرتے ہیں ہسپنڈ اور وائف جیسے گھاری کے دو پہیے ہیں ویسے گھر کے بھی دو پہیے ہیں ابھی پہلے یہ دیکھیں گائز یہ پہلے میرا گھر دیکھیں ابھی نا یہاں سے گھنڈ شندہ ہوا ہوئے نا ابھی میں آپ کو فٹو فٹ صفائی کر کے دکھوں گے فٹ فٹ وان ٹو تھری کر کے ٹھیک ہے تھوڑے سے یہ برطن ہے اور اس کو بھی کلیر کرنا ہے اب جو ہے نا میں مشین بھی لگانے لگی ہوں سونے جو ہے نا یہ دیکھنا کیا کرنے لگا ہے سونے جرد پانی پڑنے لگا ہوا بالتی سے نا ہم نے پہلے پائپ سے پانی ڈالنے کی کوشش کیا سونے بتائیں سرا کیسے آپ نے پائپ سے پانی ڈالا ہے پائپ سے ڈالنے میں ڈالنے جاتا ہے دکھانا اے یہ پائپ سے ڈالتا ہے لیکن سونے کہتے ہیں اس سے میند بہت ہوتی ہے آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں بتانا پلیز یہ پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے یہ کیسے یہ اس کا سسٹم ہے یہ ورائی بانگ دروں ہاں یہ سی اوپر سے لگتا ہے یہ پکڑ کے نہیں رکھنا پڑتا ہوگا کوئی تو طریقہ ہوگا آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے یہ یہاں پہ لگایا ہے لیکن نیچے یہاں پہ کیا سسٹم ہے یہاں پہ نہیں سمجھ آرہی ہمیں یہ ایسی پانی آجاتا ہے ہاں ابھی لگائیں ایسی پانی آجاتا ہے پانی تو دیکھیں آیا ہے یہ مگر میں پکڑا لوں آپ بالٹی سے ڈال دیں ٹھیک ہے بالٹی سے ڈالو کام ختم میں نے لگانی آجاتا ہے بس پانی ہی ڈالنا ہے گاڑی کے دو پہ یہ پانی ڈالنا ہے بس آپ نے ٹھیک ہے ایک پہیا پانی ڈالے گا یہ ایسی صحیح سارے اے تو زیٹ کام مجھے کرنا پڑنا ہے کسی زیادہ کپڑے ہیں کلر والے کپڑے لگا ایک جگہ میں کرنا ہے یہ تو مجھے آپ لوگوں نہیں سکھایا جب پتہ یاد ہے آپ کو جب سوڈیا میں میں نے پاہیتا مجھے گئے دی آپ نے کہا پیاری مریم پاہیت کپڑے ایک جگہ میں اور کنڈی جو کلر والے کپڑے ہیں وہ آپ نے ایک جگہ میں ڈالنا ہے اور ہلکے والے کپڑے پہلے دالنا ہے تو میں وہ ہی کھنے لگوں ٹھیک ہے ہلکے کلر والے کپڑے پہلے دالے لگوں سوڑے ایسی ایسی کر کے ڈالنا سماؤ سونے لے کے ہیں کیما میں نے ان کو کہا ہے آج ہم کیما بنائیں گے اور یہ لے کے ہیں دودھ یہاں سے دودھ ملنا نا بہت مشکل بات ہے جو لوگ بیڑیا میں رہتے ہیں آپ لوگ پلیز ہمیں کمیٹ میں بتائیں کہ دودھ کہاں سے سب سے اچھا ملتا ہے اور اب بھی جو ہے نا ساتھ میں یہ نان اور ساتھ میں یہ حلوہ تھا اور یہ لسی بھی میرے پیارے والے سونے لے کے ہیں دن کو کھانے میں کہتے ہیں میری بیگم کھائے گی اب جو ہے نا میں نے یہ چنے جو صورت کے ہم تھے نا یہ چنے تھوڑے سے رہ کے تھے تو میں نے اس کو گرم کیا دن کا کھانا کھانے لگیا اور پھر شام کے لیے نا ابھی میں مشین وگر لگا کے سارے برطن کلیر کر کے پھر میں کیما اور آلو بناوں گی یہ جو ہے نا میں نے مشین سے آدھے کپڑے نکالے آدھے کپڑے یہ اور اس کے بعد سونے لے گیا یہ ناشتہ وہ سوری ناشتہ کہہ رہی ہوں میرا دماغ اچ کام کھر کر کے ایسے مشین کی طرح گھوم رہا گر 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 تو سونے کھانا لے گیا نہیں سوری کیوں لے گیا سونے میرے لیے گوش لے گیا اور کیما سوری کیما لے گیا اور میں بتاتی ہوں یہ میں نے ابھی دال لیا ہے ابھی میں نے دال لیا ہے یہ چنے اس پلیٹ میں اور اب ہم سفرہ بچھا کے تو کھانا کھائیں گے آج جو ہے نا پورا دن گائز کام میں لگ جائے گا اب میں نے یہ کیما اوبالنے کے لیے رکھا ہے اور اسی پانی میں میں کیما کو بناوں گی اور دوسری طرف جو ہے نا یہ چائے دودھ پتی ٹھک کے تر مٹھا روک کے کون کون میری چائے کو میس کر رہا تھا اتنے لوگوں نے کمنٹ کیا ہم آپ کے سودیا کے ولوگ میس کر رہے ہیں تو اب میں ویسی ولوگ بنا رہی ہوں دودھ پتی ٹھوک کے مٹھا روک کے والی چائے بھی بنا رہی ہوں ناشتے میں اب آپ لوگ بتائیں آپ کو ولوگ آپ کیسے لگ رہے ہیں تو پیارے والے گائز ابھی جو ہے باری آجاتے ہیں ہماری ماتی بننے کی یعنی برطن دونے برطن دوتے وقت گائز مجھے بس یہ ہوتا ہے پٹھو پٹھ برطن نیٹ اینڈ کلین آپ کے صاف ستر ہو جائیں اور وہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ میں نے کیمہ رات دیا وائل ہونے کے لئے اس کے بعد میں سالن بناؤں گی اس کے بعد میں سپائی کروں گی سال سال سارے کام کروں گی اور بائل میری مشین دل 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 ہو رہی ہے اور سونے جو گئے ہوئی ہیں بائل سونے کو میں کام بیجائے جب تک میں کرتی ہوں آپ میں ساری کیاری صاف کر دی کیسا اور آپ کمنٹ دل آپ کو مر بلوگ کیسے لگے ہیں کتنا کمنٹ کرتے ہیں پیاری موٹی ہوگیو آپ جو ہیں میں ڈیلی کی ڈیلی سیادہ کام کروں گی پھر میں سمارٹ ہو جاؤ بھی کہتا اور آپ کمنٹ سے ضرور بتانا کہ میں آج کال والا سالم کیسے بنا ہوں گی ٹھیک ہے بہت باتیں آپ نے نہیں کرنی تھوڑی باتیں کرنی ہیں سارے برطن دولیا اور میں اس میں رکھا کہ پانی نوچر جائے کیونکہ پتا کیا ہوتا تھا ایدھر ٹرے میں پانی جمع ہو جائے سنک ساف نہیں کیا دوسری بات یہ میں آپ کو ایک اور بات لاتی ہوں میں نے سارا کمروں میں برش لگا لیا اور یہ گن میں ادھر گھٹا کیا کیونکہ میں نے آپ دکھانا بھی تو تھانا کہ میں صفائی کر رہی ہوں پھر آپ لوگ کہتے کہ صفائی کس نے کی ہے سارا کام تو میں ہی کرتی ہوں آپ کو تو بتا نہ کہ سارا کام میں ہی کرتی ہوں آپ جو ہیں میں باہر سے بھی صاف کر لیتی ہوں میرا گھر سب کچھ نیٹ ہو گیا اتنا نیٹ کہ آپ کو فرش میں پیاری مریم کی لائٹیں بھی نظر آئیں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایک میں آپ کو کہاں پہ لکھوں گی آپ پالو کے پاس چلے جو اب پالو کی بھی جگہ بنانی ہے آپ دونوں نہ یہاں پہ رہو ٹھیک ہے اب دونوں کی سپیشل جگہ بنائیں گے اور پوچھتے بھی ہیں کہ ان دونوں کی جگہ کہاں پہ بنائیں ٹھیک ہے اب باقی سب کچھ آپ کو نیت لگ رہا ہے اب میں جاتی ہوں کچن میں اور کچن میں بناتی ہوں اپنا پیارا والا کھانا اور کھانا بناتے وقت اگر سو جا جائے تو اتنی شام ہو گیا وہ دیکھیں شام ہو گیا اور یہ جو ہمارے پیارے توتیں ہیں ہم ان کے نام رکھیں گے اور مجھے ایک اور بھی کمنٹ آئے تھا کہ ان کے لیے بڑا پینچرہ لے لیں انشاء اللہ ہم ایدہ سے ڈونڈ دیں گے اور کسی نے یہ بھی کمنٹ کیا کہ پرندوں کو قید نہیں کنا چیئے تو ہم نے اس لیے رکھا چہ 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 ہر کے لیے مطلب کہ آواز آتی رہی ٹھیک ہے اور پرندے قید نہیں ان کو کی ان کو اچھا میرے سونے دھانا دلتے دیکھیں ابھی پلیٹوں میں ان کی نظر آئے گا دھانا لگتے یہ کرتے وہ کٹ ہیں اگر یہ سوچے کہ ہم نے اس نیعت سے رکھا کہ ان کی آج اچھ نیعت سے رکھا اور ہم ان کی اچھا اچھا ہم ان کو کھلائیں پلائیں اور یہ باہر چھوٹے چھوٹے سے گھومیں گے گھومیں گے کسی گاڑی کے نیچے نہ آجائیں کسی تار سے نہ ٹکرا جائیں آندھی توفان میں ان کا کیا خال تو اس ویعہ سے ہم نے اس کو ادھر رکھا ایک تو آواز آتی رہے اور یہ کمین سے پیار کریں جدہ والا نیت عملوں کا دارمداد نیت پر ہے پیاس کو دال دیا اور آپ کو ایک اور بار بتاتے ہوں اس بار میں یقنی نہیں گئی میں اس گوش کیمے کو جب میں بوائل کیا ہے تو میں یقنی نہیں رہی مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں اب جو ہے میں پیاس کو لال کر کے آج میں کیمہ اور آلو بنانے لگی ہوں میں فل پیاس کو لال کیا اور ٹوماتر کو سی اس میں مکس کیا مجھے شاید گرینٹ کے ضرورت نہیں پڑے اور یہ ہے جی میرے سارے مسالے اب میں ساروں مسالے کو مکس کر دیں جس میں ضرورت ہنڈی میں زائی کا آج جائے اور میرے پیارے شوکھر جی کو پسند آج اور آپ لوگوں کو بھی تو کیا مزے آج ٹھیک ہے نا اب اس کو میں نے کھا لیا اچھے طریقے سے فرائی دیکھ میں موائل بگرا ہو ہے اب میں اپنے پہ کیمرا اس لیے نہیں مارے کہ میں نے سار پر نہیں رکھا ہوا اور ظاہری بات کیچن میں آپ کو بتا پھر بہت مشکل سے کھڑے ہونا پڑتا اب میں پانی جو میں یخنی نکالی تھی آپ نے مجھے کہا تھا یخنی پھینکنی نہیں ہے آج یہ آئی آج اس آواز سے مجھے بھونے لگے تو اوپر ڈککن دے اس کو اچھی طریقے سے پکا لے مسالے کو تا کہ پیاس ٹوماتر اچھی طرح گل جائے اب میں یہ کام بھی کر اس دیکھتی ہوں ماشاء اللہ یہ دیکھیں میرا مسالہ کتنا زیادہ مکس ہو گیا اس لڑکی کا بہت جس نے مجھے دال دینا ہے اپنا کیمہ تھوڑا سا جو بہت اس کے ساتھ بسم اللہ ماما میری بار بار ہنڈی میں چمچ نیڈال گلتی نہیں اور بھی کچھ ہوتا ہوگا تو اس لیے چمچ بار بار نیڈال دی بس ایک دفع ہلا دیا اب اس کو میں گلت دی دی تھو س اب ہلکا سبس تھوڑا تھوڑا کچھا سا رہتا مطلب کہ کواٹر ہوتا ہے اس کا تھرڈ پاک گیا ایک حصہ پپنے کو رہتا اب اس میں اپنے آلو جو میں دو کے اور کاتے ہیں موٹے موٹے نہیں کاتے اس کو ڈال دوں گے اور میں اچھی طریقے سے آلو کو ساتھ پانی میں اتنا ہی ڈالا ہے کہ آلو بھی اس میں گل جائیں اور کیمہ بھی اس میں گل جائیں بس تھوڑا سا ایک اور دفعہ ہلا لیتی ایک اور دفعہ ہلا لیتی پھر صحیح بن جائے گا بس اب مکس ہو گیا اب ایسی ایسے سیٹنگ کر جیسے سیٹنگ کرتے سیٹنگ ہوتے ہیں ہنڈی سے پیار کیا کریں تا کہ آپ کی مزید دار بنے تو پیارے والے گائز ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرا کیمہ ہو گیا ہے ریڈی کیمہ اور آلو اور میں نے ہری مرچے ڈالی دی ہرا دنیا نہیں میں ڈالا ہرا دنیا ہمیں ملانی اور آپ میرا کیمہ آپ کیسا لگا ہے اچھا لگا ہے کمنٹ میں بتانا اس کمنٹ مسالہ سہی خوش کیا سہی زیادہ دیکھیں میرا آلو کیمہ جو ہے ریڈی ہو گیا میں ہری ملچے کاٹ کنا تھوڑا سا اس کے اوپر گرائی گارنش کیا ہے میں اور ساتھ میں روٹیاں بھی میرے پراؤپر سیکھریوں مطلب کہ مجھے بنانے آتی ماشاءاللہ لیکن نئے نئے طریقے آپ لوگ اور بھی نئے طریقے بتانا کہ آلو کیمہ کو اور کس طریقے سے بنا سکتے میں ویسے نیکس ٹائم میں ان کا نام لے ان کی ریسیپی شیئر کروں گے کہ انہوں نے مجھے ایسے بتایا تھا میں ویسے بنامگ ٹھیک ابھی ہم کھانے کھا لیتے ماشاءاللہ اور اگر آپ لوگ نے کھانا ہے تو آج اور اپنے گر میں بھی آلو کیمہ بنائیں اور بچوں کو بکھلائیں اور شوگر کو بکھلائیں اور فیملی کو بکھلائیں لو جی یہ تو پلیٹ ساری کی ساری سونی آپ نے فنیش کر دیا ماشاءاللہ 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 یہ دیکھ رہے ماشاءاللہ آپ بتائیں سونی کیسا لگے آپ کو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگے ماشاءاللہ اور گائز اب ہم نے سونی کی جو ہے نا کیا کروانے لگے آپ نے کمنٹ کروں گی کٹنگ والا اس ولاگ میں ایک کمنٹ کروں گی کہ سن جی کو کٹنگ کروانی چاہیے یا نہیں وہ کمنٹ میں پین کر دوں گی اس پہ دیکھیں گے کتنے لوگ لکھتے ہیں یس نو یس نو اس پہ جو کچھ ہوگا نا اس کو لائک اور ڈیس لائک نہیں ہو سکتا سونیا دو کمنٹ ہو سکتے لیکن دو کمنٹ پین نہیں ہو سکتے میں ایک کمنٹ کروں گی کہ سن جی کو کٹنگ کروانی چاہیے یا نہیں اس میں لوگ ہاں اور نہیں کا جواب دیں گے تو ہم کاؤنٹ کر لیں گے کتنے گھنٹ کرنے پہلے کتنے گھنٹ میں کھانا میں نے کھا لیا ہے اور کھانے کے بعد میں نے بنائی ہے چائے دودھ پتی دھوک اور مٹھا روک لیکن پتی مجھے لگتا ہے اس پر کچھ زیادہ ہی ٹھوک دیا کوئی بات نہیں پتی کڑک چائے کو بناتی ہے کڑک یہ پتہ نہیں کسی کو پتہ بیاریا سے دودھ چائے بناتی ہے کھانے کے بعد پی لگی ہوں اور دودھ پتی تھوک کے مٹھا روک کے پیارے بارے گائز یہ تھا ہمارا آج کا vlog امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو کر لیں لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ ٹک میرے فیس پہ کیا ہوا تو چھو میں آپ کو اگلے ولوگ میں بتاؤں گی کہ میرا فیس کیسے خراب ہوا کیا نہیں ہوا تھا اور لڑکیوں کو بتاؤں گی کہ وہ یہ والا کام نہ کریں کہ اس کی وجہ سے ان کا فیس خراب ہو ٹھیک ہے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے بھی بتائیں کہ فیس میرا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے اللہ حافظ